السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کی خدمت میں چونتیس اہم اور بہترین عظیم الشان خوابوں کی تعبیریں ہم بیان کرنے والے ہیں اور یہ ایسے خواب ہیں جن کی تعبیر لوگ جاننا چاہتے ہیں اس لئے آپ ویڈیو پورا دیکھئے گا آج کا پہلا خواب ہے خواب میں یاجوج ماجوج دیکھنا یاجوج ماجوج ایک مخلوق ہوگی جو قرب قیامت میں پیدا ہوگی یا ظاہر ہوگی اگر کسی نے اس یاجوج ماجوج کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب مننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا توبہ کرے گا گناہوں سے اللہ کی معافی طلب کرے گا اور حق تعالیٰ کی جانب رجوع کرے گا اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشیس کا مطالبہ درخواست اور اپیل کرے گا دوسرا خواب ہے سفید ہاتھی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں سفید رنگ کا ہاتھی دیکھا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی دو تعبیر معبرین نے بیان کی ہیں ایک مطلب اور تعبیر تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور بزرگی دولت پائے گا یا اس کا دوسرا مطلب مننگ اور تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے یہاں نیک صالح بیٹے کی لڑکے کی ولادت اور پیدائش ہوگی تیسرا خواب ہے واشروم دیکھنا کسی شخص نے خواب میں واشروم بیت الخلہ دیکھا ہے تو یاد رکھیں خواب میں بیت الخلہ واشروم دیکھنا یہ ریل زندگی میں بیت المال دیکھنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوئی کہ انشاءاللہ خواب دیکھنے والے کو خواب میں واشروم دیکھنے والے کو حکومت کی جانب سے کوئی معاونت کوئی مدد ملے گی اور اس کا تعاون کیا جائے گا چوتھا خواب ہے لمبے ناخن دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے لمبے لمبے ناخن دیکھیں تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا تنگ دست ہوگا یا اس کو کوئی بیماری لاحق ہوگی تکلیف اٹھائے گا یعنی ناخنوں کا لمبہ ہونا خواب میں یہ اچھا نہیں ہوتا ہے یوں تو ریل زندگی میں بھی ناخن لمبہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں پانچ رہ خواب ہیں خواب میں مالٹا دیکھنا کسی شخص نے خواب میں مالٹا دیکھا ہے تو اس کا مطلب مننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر خوب کسرت سے دیکھیں یعنی بڑی تعداد اور مقدار میں مالٹے خواب میں دیکھیں ہیں تو یہ اس بات کی دلیل اور نشانی ہیں کہ اگر خواب دیکھنے والا بے اولاد ہے تو انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی اور اگر کسی طریقے کی عذیت یا تکلیف اور پریشانی سے وہ گزر رہا ہے اللہ نے چاہا اس خواب کی برکات کی وجہ سے اس کو اس پریشانی سے نجات اور چھٹکارہ نصیب ہوگا چھٹا خواب ہے لوگوں کو لٹکے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ لوگ لٹکے ہوئے ہیں کسی نے انسانوں کو لٹکا رکھا ہے تو اس کا مطلب اور میننگ یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو لٹکا ہوا دیکھا ہے خواب میں یہ خواب دیکھنے والا ان کا سردار ہوگا ان کے اوپر حکومت کرے گا اور وہ اس کی ماتہتی میں رہیں گے اس سے اس کی بات اور اس کا حکم مانیں گے ساتوہ خواب میں کسی سے گالی سننا کسی شخص نے خواب میں کسی سے گالی سنی ہے یا کسی نے اس کو خواب میں گالی دی ہے تو اس کا مطلب اور میننگ تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ خواب کامیابی کی دلیل ہے انشاءاللہ خواب دیکھنے والا اس گالی دینے والے پر غلبہ پائے گا جو اس کو گالی دے رہا ہے خواب میں یہ خواب دیکھنے والا اس پر غلبہ پائے گا اور وہ گالی دینے والا مغلوب ہو جائے گا آٹھوہ خوابیں اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو چیز حاصل کرنا چاہتا تھا جس مقصد تک پہنچنا چاہتا تھا جو اس کا پلان تھا وہ اس نے حاصل کر لیا ہے مقصد اور پلان کو اس نے پا لیا ہے تو اس کا مطلب مننگ اور تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ اللہ کی محبت اور رزق کی قسرت سے نوازا جائے گا اور اگر یہی خواب کوئی غیر شادی شدہ دیکھے تو پھر اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جلدی اس کا نکاح ہو جائے گا اسی کی جانب اس خواب میں اس کے ہشارہ ہیں نوہ خواب ہے قتل کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے قتل کیا ہے کسی کو تو اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا حقیقی زندگی میں کسی گناہ میں مبتلا ہوگا اس سے کوئی اللہ کی نافرمانی کا صدور ہوگا اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کرے اللہ سے خیر آفیت کی دعا کرے تاکہ صدقہ اور خیرات کی اور دعاوں کی برکات کی وجہ سے اللہ کی معاصیت اور نافرمانیوں سے بچنا آسان ہو جائے دسوہ خواب ہے بدکار فاحشہ عورت دیکھنا بدکاری کرنے والی گناہوں میں ملوث رہنے والی عورت کو خواب میں بے دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے اور اس کا مطلب مننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا بے عزت اور زلیل ہوگا دینی اعتبار سے دین کے راستے سے بھٹکے گا گمراہ ہوگا گیاروہ خواب ہیں خواب میں غصہ ہونا یا غصہ کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت غصہ ہو رہا ہے خود اپنے آپ یا کسی کو اس نے غصہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوتی ہے کہ اگر خواب میں غصہ کسی دنیاوی بات پر آیا ہے تو دین کے اعتبار سے یہ خواب دیکھنے والا گمراہ ہوگا اور اگر دنیاوی بات پر غصہ نہیں آیا بلکہ کسی دینی بات پر غصہ آیا ہے تو انشاءاللہ خواب دیکھنے والے کو ضرور کوئی خیر اور بھلائی پہنچے گی باروہ خواب ہے عبادت کرنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب مننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ خوب خیر اور برکت پائے گا بزرگی اور صالحیت اس کو نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ کے مخصوص نیک اچھے اور سچے بندوں میں اس کو شامل کیا جائے گا تیروہ خواب ہے اندھیرہ تاریخی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں تاریخی اندھیرہ دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا گمراہی میں بددینی میں فسے گا رنج غم اور پریشانیوں کا اس کو سامنا ہوگا چودوہ خواب ہے تلاق دینا کسی شخص نے خواب میں اپنی بیوی کو تلاق دے دی تو اس کا مطلب مننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس پر اس کو خوب پشمانی ہوگی یہ خوب شرمندہ ہوگا اور یہ سوچے گا میں نے یہ کام کیوں کر کر لیا ہے مجھے نہیں کرنا چاہیئے تھا پندروہ خواب ہے زد کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت زد کر رہا ہے کسی چیز کی یا کسی دوسرے کے بارے میں دیکھا کہ کوئی زد کر رہا ہے کسی چیز کی تو یاد رکھیں خواب میں خود کو بہت زدی دیکھنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کا نام خوب روشن کرے گا اور دنیاوی شہرت اس خواب دیکھنے والے کو خوب حاصل ہوگی یعنی خود کو یا کسی اور کو خواب میں زدی دیکھنا اور کسی چیز کے حاصل کرنے اور پانے کی زد اپنے اندر پیدا کر لینا یہ حقیقی زندگی کے اعتبار سے بھی اچھا ہوتا ہے اور خواب کے اعتبار سے بھی اچھا ہے سولوہ خوابیں بیوی سے ہم بستری کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی وائف اور اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے تو اس کا مطلب مننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی اطاعت شعار اور فرمبردار ہوگی اور خواب دیکھنے والا اس سے اپنے راز اور نیاز کو ظاہر کرے گا اپنی راز کی باتیں اس سے شیئر کرے گا سترہ خوابیں بیوی کی شادی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوتی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی موت قریب ہے حکم الہی اس کے لئے پہنچنے والا ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا حتمام کرے اللہ سے خیر آفیت کی دعا کرے اور یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب جب تک بندہ کسی سے بیان نہیں کرتا پرندے کے پاؤں سے لپیڑ دیا جاتا ہے اور اس کی کوئی تعبیر حقیقی زندگی میں ظاہر نہیں ہوتی لیکن جب وہ اس کو بیان کر دیتا ہے تو کبھی کبھی اس کی تعبیر پوری ہو جاتی اس لئے برے خواب کسی سے بیان ہی نہ کرنے چاہیے اٹھاروہ خواب ہے بہت سارے سانپ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں بہت سارے سانپ دیکھیں تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر سانپ پریشان کرتے ہیں تو اس کے خونی دشمن اسے بہت پریشان کریں گے یعنی اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے جو اس کو عذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن اگر یہ خواب دیکھنے والا صدقے کا خیرات کا احتمام کرے گا تو انشاءاللہ یہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا انیس و خواب ہے زافران دیکھنا کسی شخص نے خواب میں زافران دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کی تحمید بڑائی تقدیس بیان کرے گا اور خوب حلال دولت اس کو نصیب ہوگی بیس و خواب ہے خواب میں رشتے دار دیکھنا اگر خواب میں ایسے رشتے داروں کو دیکھا ہے جو خونی رشتے دار ہیں بھائی بہن وغیرہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو ان رشتے داروں کی جانب سے کوئی مدد پہنچے گی اور وہ رشتے دار اس کا کوئی تعاون کریں گے اچھا خواب ہے اکیس و خواب ہے اناج کا ڈھیر دیکھنا گہوں کا ڈھیر دیکھنا یاد رکھیں اگر کسی شخص نے خواب میں اناج کا گہوں کا ڈھیر دیکھا ہے اور وہ بزنس مین ہے تو اس کا مطلب یہ اس کی تجارت اور بزنس اس کے لئے خوب فائدے مند ثابت ہوگی اور اگر جوب ملازمت کرنے والا ہے تو اس کے لئے بھی خیر ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی اس خواب کے ذریعے سے خیر اور خوشی ملنے کی جانب اشارہ ہے اور وہ ضرور ملے گی بائیس و خواب ہے شیر سے ڈرنا کسی شخص نے خواب میں شیر دیکھا اور اس شیر کو دیکھ کر کے وہ ڈر گیا تو اس کا مطلب اور میننگ یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن کا خوف کھائے گا دشمن سے ڈرے گا لیکن اگر وہ لیکن اگر وہ دشمن سے ڈرے گا مگر دشمن اس کو کوئی عذیت اور تکلیف نقصان نہیں پہنچا سکے گا تئیس و خواب ہے آدھی ڈاڑھی کٹی ہوئی دیکھنا کسی شخص نے آدھی ڈاڑھی اپنی کٹی ہوئی دیکھی ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عزت میں کمی واقع ہوگی اور اس کو مالی اعتبار سے بھی تنگی کا سامنا ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیئے کہ صدقے کا احتمام کرے اللہ سے خوب خیر آفیت کی دعا کریں چوبیس و خواب خربوزہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں خربوزہ دیکھا ہے تو یاد رکھیں خواب دیکھنے والا رنج و غم سے نجات پائے گا انشاءاللہ تعالی کوئی خوشی ملے گی اس خواب میں اسی جانب اشارہ ہے خربوزہ کا خواب اچھا ہوتا ہے پچیس و خواب ہے حج کو جانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ حج کو گیا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک اور عادل حاکم سے ملے گا اور اس سے مدد حاصل کرے گا یا اس کی دوسری تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا خوب تعلیم حاصل کرے گا ایجوکیٹڈ ہوگا دین اور شریعت اور دنیا کے بارے میں خوب جانے گا نولیج اور معلومات حاصل کرے گا چھبیس و خواب ہے چاند دیکھنا کسی شخص نے خواب میں چاند دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حاکم یا اسی طریقے پر وزیر ہوگا یا عالی مرتبہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں برکتیں نصیب کرے گا اور اس کی عزت میں چار چاند لگائے گا اور اگر یہی چاند دیکھنے کا خواب کوئی کوارہ لڑکا یہ لڑکی دیکھے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ لڑکی دیکھے تو اس کو خوبصورت خوابند ملے گا اور اگر لڑکا دیکھے تو اس کو خوبصورت دیوی ملے گی ستائیس و خواب ہے جال سے شکار کرنا کسی شخص نے دیکھا کسی جال سے شکار کر رہا ہے شکاری کو فسانے کی خواب میں وہ کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب اور میننگ یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا مکر اور فریب کے ذریعے لوگوں کو اپنے مکر اور فریب میں پھسائے گا لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرے گا اور ناجائز طریقے پر خوب دولت حاصل کرے گا اٹھائیس و خواب ہے میٹھا پھل کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے میٹھا پھل کھایا ہے خواب میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ دنیا بھی فوائد خواب دیکھنے والے کو خوب حاصل ہوں گے انتیس و خواب ہے کالی ٹوپی دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں کالی ٹوپی دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بد اخلاق ہوگا ڈاکو اور چور ہوگا اس کی ذات سے لوگوں کو نفع نہیں نقصان اور عذیت پہنچے گی تیس و خواب ہے تیتلی پکڑنا کسی شخص نے خواب میں تیتلی پکڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کا مطلب مننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر لڑکا ہے تو خوبصورت لڑکی سے اور اگر لڑکی یہ خواب دیکھے تو پھر خوبصورت لڑکے سے اس کی شادی ہوگی اکتیس و خواب ہے دریا سے پانی پینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ ڈائریکٹ دریا سے پانی پی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو انشاءاللہ صحت پائے گا ورنہ حاکم سے عزت اور مرتبہ پائے گا اور اگر مالی اعتبار سے پریشان حال ہے تو رست حلال کے اللہ تعالی اس کے لیے خوب دروازے کھولے گا بتیس و خواب ہے آسمان پر بادل دیکھنا کسی شخص نے خواب میں آسمان پر بادل دیکھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی بڑا آدمی ہوگا یا اس کو کسی بڑے آدمی کے ذریعے دنیوی یا اخروی کسی بڑے آدمی کے ذریعے اس کو کوئی خوشی نصیب ہوگی یعنی اچھا خواب ہے یا اس کی ایک تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے آسمان پر بادل دیکھنے کی کہ خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ کسی بڑی نعمت سے اللہ کی جانب سے نوازا جائے گا تینتیس و خواب ہے اذان دینا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پوری اذان دے گئے تو پھر یہ خواب دیکھنے والا حج کو جائے گا انشاءاللہ اس کے لئے اللہ تعالی حج کے وسائل اور اسباب مہیا کرے گا چونتیس و خواب ہے ازدہ سانپ کو مار ڈالنا کسی شخص نے خواب میں ازدہ سانپ کو مار ڈالا بڑا تگڑا والا جو سانپ ہوتا ازدہ اس کو مار ڈالا تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا اور اس کا دشمن اس سے مغلوب ہوگا وہ ہار جائے گا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چونتیس مختلف خوابوں کی تعبیریں بیان کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن وجائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جہاں بھی جس نے بھی خواب دیکھا اس کے بارے میں چند باتیں ہم سے ضرور شیئر کریں خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ پانچ باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر فرائڈے کمنٹ سیکشن میں آپ کی خواب کی تعبیر ہم ضرور بیان کریں گے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ